اسلام علیکم پاکستانیز انڈینز بنگلہ دیشیز ایڈ ایڈرز امید آپ سب کے لیے سے ہوں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ پپس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے پپس کیا ہوتی ہے بسیکلی اپنا یہ اس کا فورت ڈیسیمل پائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ پوائنٹ کے بعد بات one two three four andaki جو eight دینہ یہ پیپے اور اس وقت ہماری آٹھ پیپز کے کولے بچ میں کچھ کھولا ہوا ہے داریٹ ہوں آپ کو دکھا تھا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے نا یہ ایک پیپے کول ہوتا ہے یعنی کہ ڈیسیمل کے بعد جو fourth point آئے گا نافورٹ کنا میں ہوگا وہ مارک پیپ کے لاتا ہے جب کی کیلکلیشن کی آتی معلوم تب کتنی پیپے کتنی اندنگ ہوگی تو فرض کرو گا ہم یا 0.01 کی لارڈ لیتے ہیں ٹھیک ایٹ سائز ہوتا ہے تو اس میں تقریبا ایک ڈالر کی اندنگ ہوتی دس پیپ کے اوپر یعنی کہ دس پیپ کا مطلب ہو گیا یہ دیکھیں یہ اپنا یہاں پہ آتے ہیں اور یہ اس کے ہم اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں یہ ہم اس کو ڈراغ کرتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کتنے پیپ ہو گئی یہ تقریبا دیکھیں 0.92 آ رہا ہے یہ اس کو آگے تک لگے جاتے ہیں یہ اتنی آگے کنی پڑھ رہا ہے ایک سیکنڈ ہو گئی یہ ہم آئے اور یہاں سے لگی یہاں تک ہم نے اس کو ڈراغ کیا یہ دیکھیں یہ جو یہ شور ہے نا تقریبا 10196 یہ یہ ہوگی تک ہونٹو تھرٹی پس ہوگئی یعنی کہ اس پر ہمیں جو نا تک ہونٹ 2.3 ڈالر کی اینڈنگ ہوگی اگر یہاں پہ فرض کرنے اوپر سیل لگایا تھا ہمارکٹ یہاں تھا آگئی تو ہمیں تک ہونٹ 2.3 ڈالر کی اینڈنگ ہو جائی گی ٹھیک ہے تو یہ پیپس ہوتی ہے باقی اس کا ایک کیلکولیشن اس تکیسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ویب شیڈ ہے فور ٹریکس ٹائم ٹریڈنگ ٹول وغیرہ تو اس کے اوپر جیسے فرض کریں ہم نے لکھا کہ ہم نے لوٹ سائز کا لوٹ سائز ہم 0.01 رکھیں گے کیونکہ ہمارا اکسر جو ہوتا ہے کیپٹل کم ہی ہوتا ہم لوگ سادہ انویسمنٹ نہیں کرتے تو 0.01 رکھنا چاہیے اور پیپ ہا فرض کرو ہم ہندیٹ پیپس تک کرتے ہیں کیا نا میں ہماری ٹریڈ چلتی ہے تو ہمیں ٹین ڈالر کی ارنگ ہوگی یہاں سے بہت اندازن لگا سکتے ہیں مختلف نا مختلف کرنسی سکم چیک کر سکتے ہیں کہ دس پیپ پیپ ہندیٹ پیپ ہماری کتنی ارنگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ پیپس بسکل یہ ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں اپنا بہت خیال لگیں اللہ حافظ